اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم جیسا کہ آپ کے ذہن تک پہنچانے کے لئے تقوی اور عمل صالح کے موضوع پر گفتگو ہے خالقِ عرض و سماء ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو پرہزگار بنو متقی بنو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اردم آسان یہ فارمولا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کے لئے کہا جا رہا ہے یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لئے کہا جا رہا ہے یعنی سادق کے معنی سچا ہوتا ہے ایمان لائیے پھر تقوی اختیار کیجئے پھر صادق کے ساتھ ہو جائیے یعنی بغیر ایمان کے تقوی آنی سکتا اور بغیر تقوی کے سادقین ساتھ نہیں ہو سکتے بغیر تقوی کے سادقین ساتھ نہیں ہو سکتے یہ بات ادھم صاف ہے اور دیکھئے سادق میں اور سچے میں فرق ہے سادق اور سچے میں فرق ہے بھر سچا اسے کہتے ہیں ہر ایک کی سیڑھی کے نیچے باہر جائیے کہیں کوئی آدمی آگے کہے کہ باہر دو چار پانچ آنی کھڑے ہیں اور یہاں سے للن صاحب جائے اور دیکھ کے آئے کہ واقعی میں کھڑے ہیں تو اسے سچا کہا جائے گا سچا کہا جائے گا لیکن چونکہ سچا جو ہوتا ہے وہ واقعی کا محتاج ہوتا ہے سچا جو ہوتا ہے وہ واقعی کا محتاج ہوتا ہے آنی واقعی جب ہوگا تو بتائے گا یہ سچ ہے لیکن سادق جو ہے واقعی کا محتاج نہیں ہوتا سادق جو ہوتا ہے وہ واقعی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ واقعی صادق کا محتاج ہوتا ہے اسی لیے اسی لیے اسی لیے تو جناب فضا نے مولا قائلات کے سامنے کیمیا کا سونہ بنا کر دیا تھا مولا علی غربت ہے پہشانی ہے آپ اسے یوز کیجئے بازار میں لے جا کے بیچ دیجئے کچھ رقم کچھ گھر کا سامان لے کر آئیے مولا علی نے کیمیا کا سونہ دیکھا اس کے اقاہ سونے کی مجھے کمی ہے ایک مطوئی اشارہ بھی نہیں کیا تھا صرف دیواز سونہ بننا شروع ہو گئی ہی معلوم ہوا ابھی جو زمین کی طرف اشارہ کیا زمین نے سینہ کھول دیا اور سارے کے سارے ہیرے جہورات موٹی سونے سامنے نظر آنے لگے اے فضا میں سونے کا محتاج نہیں ہوں سونا ہمارا محتاج ہے سونا ہمارا محتاج ہے جہاں نگاہیں کر دو وہاں سونے کی ہو جائیں ابھی باتیں کر رہے تھے تب پہ دیواز سونے کی نظر آنے لگی تو معلوم واقعے کہ یہ واقعہ جو ہے صادق کا محتاج ہوتا ہے صادق واقعے کے محتاج نہیں ہے سچا ہو سکتا ہے اسی لیے چونکہ یہ مجسمِ تقویٰ ہے یہاں پورا تقویٰ ہی تقویٰ ہے اگر یہاں سے ہی پھوڑتی ہے نہرے تقویٰ کی یہاں سے تقویٰ کی سمندر پھوڑتا ہے یہاں سے تقویٰ کا چشمہ نکلتا ہے اگر ہم کو ان کے تقوی سے چشمے سے مابستگی ہو جانا ہے تو ان کے نمونِ عمل پر چلنا پڑے گا ان کی زندگی کو سمانِ حیات کو دیکھنا پڑے گا اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ بھئی علی نمازیں کیسی ہیں علی کی نمازیں کیسی ہیں تاریخِ جملہ ہے ریاض النظرہ اہلِ سنت کی کتاب ہے عبدالعزیز محدر سے دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنگِ صفرین کے بعد ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں اصل کی نماز کا وقت ہو گیا مولاِ کائنات نے نماز بڑھائی عبداللہ اس میں نابینا تھے عبداللہ کہتے ہیں آج چوبیس سال کے بعد ہم نے رسولِ خدا کی نماز پڑھی ہے چوبیس سال کے بعد رسولِ خدا والی نماز پڑھی ہے تو مانو ہوا چوبیس سال پہلے رسولِ خدا کی نماز نہیں تھی چوبیس سال پہلے رسولِ خدا والی نماز نہیں تھی نماز میں کچھ اُلٹ پُلٹ ضرور ہو گیا تھا علی جو تقبیرِ رسولِ خدا کہتے تھے وہ تقبیرِ ختم ہو چکی تھی لہٰذا آج جو علی نے اصل کی نماز جنگِ صفرین سے واپسی میں پڑھائی تو عبداللہ نابینا کہتا ہے آج میں نے رسولِ خدا والی نماز پڑھی تو معلوم یہی ہوا اگر تمہیں رسولِ خدا والی نماز چاہیے تو علی کے پاس جاؤ علی والی نماز چاہیے تو حسن کے پاس جاؤ حسن علی نماز چاہیے حسین کے پاس جاؤ حسین علی نماز چاہیے زہی عبدالل کے پاس آئیے عبداللہ بجائے ہمارے پاس بارہ امام ہیں بارہ مولو ایک مسلح ہے ان کے چار امام ہیں چار مسلح ہیں لہٰذا وہاں چار مسلح ہے اور ہمارے پاس بارہ امام ہے ایک مسلح ہے وہاں چار امام ہے چار مسلح ہے یہ تو فرق ہے لیکن نماز اگر تقویے کے ساتھ ہو تو کتنی اہمیت کے باعث ہوتی ہے اس لئے ایک آدمی جو ہے بڑے اتمنان سے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے فرق کیا ہے ساری ادا جتنے بھی ارکان ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے دونوں کے سواب ہیں اس لئے کہ مولا کائنات جو ہیں ایک مرتب محزید مائد کیا دیکھا ایک شخص نماز بڑی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے بے جدک مولا نے کہا نماز تمہارے صحیح نہیں ہے اس کے بعد مولا نے کہا تھا اس لئے لحاظ تو رکھے گئیں چونکہ اس دور کے اکمبول بھی نہیں تھا کیوں لحاظ نہ رکھا جاتا مولا کائنات نے کہا بھئی یہ نماز جو پڑھی تمہیں جلدی جلدی صحیح نہیں ہے تو مولا کیا کرو کہا پڑھو تو بڑے احتمران سے پڑھا اب دور اکمبول نماز اس نے ایک گھنٹہ لگا دیا اب ایک گھنٹہ لگا دیا اب بتائیے مولا کونسی نماز صحیح گا پہلی والی اچھی تھی پہلی والی صحیح تھی اس لئے کہ اس میں تمہارا خلوص تھا تم اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے یہ تو کہنے کے لئے اور مجھے دکھانے کے لئے پڑھی ہے معلومت دکھائی والی نماز جو ہے اللہ کے لئے نہیں ہوتی خالص نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لئے ہوتی ہے آئیے صاحب آئے خالص نماز جو اللہ کے لئے ہوتی ہے ایک مولانا صاحب تھے اکثر جو محزید میں صبح کی نماز پڑھانے کے لئے صبح کی آزان سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ پہلے محزید میں چلے جاتے تھے کوئی مجموع نہیں کوئی نہیں آیا ہوا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے دنماز پڑھائیں گے لیکن وہ اکثر دیکھتے تھے ایک نوجوان بیس پچیس سال کا ہے وہ مولانا سے پہلے ہی محزید میں حاضر یہ ساری بات جو نوجوانوں کے لئے ہے کیونکہ بزرگ ہم سے بہتر جانتے کیونکہ نوجوان وہ یہ سبق دینا بہت ضروری ہے کہ نوجوان جو محزید میں مولانا سے پہلے حاضر بیس سال پچیس سال کے عمر ہے مولانا حیرت میں ہے کہ ہم جو اتنے عبادت گزار متعقی پرہزگار روایتوں پر حدیثوں پر ہم حاصل ہے اور ہم جو ہیں ہم سے پہلے یہ چلے آ رہے ہیں نماز میں یہ تو سب سے اچھی بات ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے لیکن انہوں نے کئی دن دیکھا مہینے سال گزر گئے لیکن ایک مرتب رہا نہیں گیا مولانا صاحب سے اس مرتب نوجوان سے پوچھا آخر یہ کیا راز ہے اور سارے نوجوان تو سوتے رہتے ہیں اور تم یہاں محجد میں ہو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو وجہ ہوگی کہاں مولانا صاحب ہے ایک وجہ کہاں وجہ کیا ہے کہاں وجہ یہ ہے یہ نماز جتنی چیزیں میرے پاس آج ہے سب نماز نے دیا ہے مجھے سب کچھ نماز نے دیا ہے کہاں وہ کیسے کہاں کہ ایک مرتبہ میں کربلا کے زیارت پر گیا تھا کربلا کے زیارت کر کے واپس جو ہے آیت اللہ سے ملنے گیا آیت اللہ کے سامنے میں نے تین سوال رکھے آیت اللہ نے تینوں سوال کا ایک جواب دیا تینوں سوال کا ایک جواب دیا انہوں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں اپنی جوانی میں ہج کرلوں انہوں نے کہا اول وقت پر پنجھانا نماز جماعت جماعت کے ساتھ پڑھو انہوں نے کہا مجھے اچھے کردار والی اچھے اخلاق والی اہلیہ چاہیے بیوی چاہیے کہا کہ اول وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو پانچوں وقت کی اس کے بعد کہا مجھے ایک سرویس چاہیے اچھی رسک والی پاک رسک والی نوکری چاہیے سرویس چاہیے کہ اول وقت پر پنجھانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو اب جو ہے اس شخص نے کہا مولانا آج میں حج بھی کر چکا ہوں آج شریک حیات بھی ہے آج اچھی نوکری بھی ہے نماز نے ہم کو دیا ہے اور کسی چیز نے نہیں دیا ہے سلامت برمحمد تو نماز نے ہمارے پاس جتنی بھی چیز ہے نماز نے دیا ہے معلوم صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ساری چیزیں جو دی ہوئی اللہ ہی کی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے حدیث ہے قرآن کی آیت ہے تانا آنگر فہشان منکر بے شک بے شک یقینا نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا پڑھ کے پھر برائی کرے اُدھر نماز پڑھ کے محجید سے نکلا فلاسہ ویسے ہیں فلاسہ ویسے ہیں غیبت شروع کر دی حاصل جلن شروع کر دی بتائیے نماز ایسی نماز ان کے مو پہ مار دی جائے گی وَيْلُلْ لِكُلْ مُسَلِّنَا ہنی نماز جو ہواوں میں اُڑتی ہوئی نظر آئیں گی لہٰذا ایسی نماز کچھ نمازیں دکھائے والی ہوتی ہے اس لیے دیکھئے دو نمازیں ہیں کچھ نماز جو ہوتی ہے دکھا کے پڑھی جاتی ہے کچھ نمازیں جو ہیں چھپا کے پڑھی جاتی ہے پنجانہ نماز دکھا کے پڑھی جاتی ہے مستعباتی نمازیں چھپا کے پڑھی جاتی ہے تاکہ صرف اللہ جانے تم جانو لیکن واجبات نمازیں دکھا کے پڑھی جاتی ہے تاکہ تمہارا پروسی جانے تو کہ یہ نمازی ہے اور یہ بھی ہے کہ محجید میں جا کے پڑھو گھر میں نہ پڑھو تاکہ محجید میں جاؤ گے تو ملت ہوگی محبت ہوگی ایک دوسرے سے ملیں گے چار آنکھیں ہوگی محبت بڑھے گی اتحاد بڑھے گا میل جول بڑھے گا نماز جو ہے اتحاد کرا دی ہے اتحاد توڑتی نہیں ہے سنوان فرمحمد وآلہ تو عزیزو نماز انسان وہ کہاں تک کہاں سے پہنچا دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں خونس بھی رکھتے ہیں ذکاة بھی دیتے ہیں فطرہ بھی دیتے ہیں جہاد نہیں ہے نلمنگر ہم نے محروف سب کرتے ہیں تولہ تبرہ سارے دسوں جتنے بھی ہیں جو بچوں کو پڑھا آ جاتے ہیں فرودین اتنے ہی فرودین نہیں ہیں بچوں کو یارت کرانے کے لئے دس دے دیا گیا ہے اس سے زیادہ فرودین ہیں اور بھی ہیں اور یہ تو فرودین اس لیے چھوٹا سا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کرنے کے پیٹکل میں آ جائیں ورنہ امام زمانہ آئیں گے تو اس سے زیادہ اس سے زیادہ عمل کرائیں گے فرویدین پر تو معلوم ہے یہ جب پیٹکل کیے رہیں گے تو اس میں آسانی ہوگی اگر یہ یہی نہیں رہیں گے تو اس میں جھیل جائیں گے اور کہیں گے کہاں سے مولا نیا دین لے کر آگے اور اگر یہ معلوم رہے گا کہ یہ فرویدین ہے تو آپ سمجھ جائیں گے وہی والا ہے جو ہم پڑھایا بڑھا کرتے تھے ہم پہلے آج جو امام پڑھا رہے ہیں تو لہذا پیٹکل کرائے جا رہا ہے اب اسی سے دور بھاگیں گے جناب موسیٰ کوئی طور پہ گئے کوئی طور پہ گئے کہنے لگے پروردگار نے کہا میرے لئے کیا لے کے آئے ہو کہ نماز لے کر آئے ہیں روزہ لے کر آئے ہیں خمس رہے زکاة ہے فطرہ ہے عمر بالمعروف ہے نیگر ملکتب اللہ ہے تبرہ ہے جتنی بھی چیز ہے سب اللہ نے کہا یہ سب میرے لئے نہیں میرے لئے کہا لے کے آئے ہو میرے کو بھی کچھ چاہیے وہی نماز پڑھا اپنے لئے روزہ رکھا اپنے لئے حج کرنے گئے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرج کر کے اپنے لئے کربلا کی زہرت کرنے گئے اپنے لئے اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کو کیا ملا آپ نے حج کیا آپ کو فائدہ ہوا آپ نے روزہ رکھا آپ کو فائدہ ہوا آپ نے تولہ اور تبرہ کیا آپ کو فائدہ ہوا اللہ کو کیا فائدہ ہے آپ کی نماز سے کیا اللہ کا کوئی درجہ بڑھنے والا ہے اللہ کا سجدہ کر دینے سے کیا اللہ کو کوئی اور درجہ مل جائے گا کیا آپ کے سجدے کی روزے کا محتاج ہے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے چونکہ اس کو تو سجدہ کرنے والے ہرزاروں فرشتے ہیں لاکھوں فرشتے ہیں جو کچھ سجدے میں تو سجدے میں کوئی رکو میں ہے تو رکو میں کوئی قیام میں ہے تو کوئی قیام میں تو جنبی موسیٰ جیسا نبی گھبر آ گیا تو ہم آپ کی کیا حیثیت ہیں نبی گھبر آ گئے کیا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری نماز سے کچھ ہمارے لئے نہیں ہے پروردیہ بتا دے تیرے لئے کیا ہے کیا میرے لئے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے ہمارے لئے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے بے لباس کو لباس دے دینا ہے بے کپڑے ننگے کو کھا کپڑا پہنا دینا ہے کہ یہی ہمارے لئے ہے یہی ہمارے لئے ہے بلکہ اس کی دلیل اور ہے کہ امام خمینی جب دنیا سے گئے تھے تو خواب میں کئی سال کے بعد اہلیہ کے پاس آئے خواب میں اہلیہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے وہاں پر کہ جب سے مریں ابھی تو حساب دے رہے ہیں حساب ہو رہا ہے حساب دے رہے تو وہاں بچیں گے کیسے برزخ میں اہلیہ نے پوچھا برزخ میں کیسے بچیں گے کہ درود آل محمد بچا سکتا ہے درود آل محمد بچا سکتا ہے یا دوسری چیز ہے خدمت بندگان خدا بچا سکتی ہے اب خدمت بندگان خدا میں یہ نہیں دیکھنا ہے فلان صاحب ہندو ہیں فلان صاحب سنی ہیں فلان صاحب یہ ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے سب آدم کی اولاد ہیں سب کی خدمت بندگان خدا ہوتی ہے سب کے ساتھ خدمت انجام دینا ہے آپ اس کو مذہب کو مت دیکھئے آپ اس کے فرقے کو مت دیکھئے اس کا عقیدہ اس کے پاس ہمارا فعل ہمارے پاس ہم جو کریں گے اس کی جزا اللہ دے گا اس لیے کہ یہ بندہ خدا ہے بھائی کہا جاتا ہے ایک باپ کی دس بیٹے ہیں اور ایک دست میں سے ایک نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے سب ہے اور پانچ جو بھگ گئے دس نو جو بھگ گئے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے باپ کے کہنے میں نہیں ہے باپ کی باتوں میں نہیں ہے اب بتائیے کیا پہلا والا جو بچہ ہے باپ کے کہنے پر ہے اور نو بچے باپ کے کہنے پر نہیں ہے کسی طرح بھگ گئے تو بس سمجھ لیے آدم کی اولادوں میں سے یہ لوگ بھگے ہوئے ہیں یہ لوگ بھگے ہوئے ہیں ہم جو نیک صیرت ہیں نیک کردار ہیں نیک عمل ہیں لہٰذا بھگ اولاد تو کہے جائیں گے آدم ہی کی نا آدم ہی کی کہے جائیں گے نا لہٰذا یہ سمجھ کے کیجئے کہ یہ ہمارے بھائیوں میں سے آئے ہیں لہٰذا بھائی بھگ گیا ہے اسے راستہ دکھانے کے ہی نہ دے ان کے ساتھ خزمت گزاری کرتے رہیں صلوات محمد و عالمين لہذا نماز تقوی متقی بننا بہت اہم چیز ہے اس لئے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں نماز کو کبھی کسی کام سے چھوٹا نہ سمجھیں ہمیشہ نماز کو بلند سمجھیں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کسی بھی کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو اسے چھوڑ دیجئے روایتوں میں ہی نہیں اس دنیا کے امام خمینی کچھ سے ایک روایت ایک ان کی کتاب سوانے حیات پڑھئیے امام خمینی سوانے حیات کتاب ہے اس میں آپ کو ملے گا اسے ملے گا نماز کا جب وقت ہوتا تھا بڑی بڑی میٹنگوں کو چھوڑ دیتے تھے وہ نماز کا وقت ہوتا تھا بڑی بڑی میٹنگوں کو چھوڑ دیتے تھے خوشبو لگاتے تھے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے جن کو ان کے پیچھے پڑھنا ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے کسی تھی کہتے نہیں تھے نماز پڑھو پیچھے میرے جن کو پڑھنا ہوتا تھا پڑھ لیتا ان کی نماز شروع ہو جاتی تھی اسپطال میں رہے ہیں پانی چڑھ رہا ہیں لیکن انہوں نے کہا وضو کے لئے پانی لاؤ نماز ضروری ہے اس لئے کہ حیات و موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ چیز جو بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آپریشن ہو گیا پیر گیا پلستہ چڑھا ہوا ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں اس کے بھی طریقے ہیں اس کے بھی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے لہذا نماز کو کبھی بھی حلقہ نہ سمجھیں اگر نماز کو آپ عزت دیں گے تو نماز آپ کو عزت دے گی اس لئے ایک شخص تھا یہ واقعہ جو ورسپ پر آ چکا ہے صرف سامنے بتانے کے لئے کہ ایک شخص تھا نماز پڑھتا تھا لیکن اس کو وقت کی پابندی نہیں تھی صبح کی ایک ساری نماز جمع کر کے ستر رکعت عشاء کے بعد پڑھتا تھا جوب کرتا تھا ٹیوٹی جاتا تھا ایک دن شام کو آیا اور آ کے ماں نے کہا بیٹا جاؤ میرے لئے دواء لے کر آ جاؤ دواء بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے میٹیکل پر دواء بھی لے لیں گے اُدھا سامنہ محجید میں نماز بھی پڑھ کے آئیں گے ستر رکعت جو پوری جمع کی ہے اب ساری نماز ہے بھائی ایک ساتھ پڑھیں گے اب جو دواء لے لیا دواء لے کر محجید میں آیا اور نماز وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے لگا استفاق سے نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جب گیا تو اس کو نین آگئی سجدے میں جب گیا تو وہ نین میں پہنچ گیا اور نین میں جب پہنچ جاتا ہے تو انسان کو خواب میں نظر آتا ہے اور خواب میں آگیا جب خواب میں آگیا خواب میں دیکھتا ہے کچھ فریشتے ہیں جو اسے زنزیروں میں جکڑ کر اور جہنم کی طرف ایک گڑھے میں لے جا کے ڈھکیل دیا اور چلا رہا ہے رو رہا ہے پکار رہا ہے کوئی بکار بچانے والا نہیں کون بچائے گا وہاں پر اس لئے کہ روز محشہ قیامت میں جہنم میں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا سیم ایک ہی چیز بچا سکتا ہے یا تو تقوی عمال یہی کردار یہی سب بچا سکتا ہے بد کرداری بھی نہیں بچائے گی لہذا فوراں جو ہے چلا رہا ہے رو رہا ہے مجھے بچاؤ کوئی نہیں آتا وہاں بچانے کے لئے آخری وقت میں ایک شخص آیا نورانی نورانی شخص آئی اور آنے کے بعد کہا کہ تم اپنا ہاتھ دو مجھے میں باہر نکالو تو وہ کیا جواب دیتا ہے اتنے دیر سے ہم چلا رہے تھے اتنے دیر سے پکار رہے تھے اتنے دیر سے تم کہا تھے آ کے کیوں نے نکالا کہا کہ تم یادی آخر میں کرتے تھے تم آخر میں یادی کرتے تھے اگر اول وقت پر ہم تمہاری نماز ہیں ہم تمہاری نماز ہیں مجھے اول وقت پر پڑھا ہوتا تو ہم اول وقت آتے تم نے آخری وقت میں یاد کیا ہے لہذا آخری وقت میں آ رہے ہیں سلوان پر محمد والے اول وقت میں پڑھو گے تو نماز تمہارے کام آئے گی آخری وقت میں پڑھو گے تو تاری مصیبت و جھیلے کے بعد تمہارے پاس نماز آکے کھڑی ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ نماز جو ہے دفن ہوتی ہے قبر میں ایک طرف روزہ کھڑا رہتا ہے ایک طرف نماز کھڑی رہتی ہے ولایتِ علی جو ہے تاست سایہ فگن ہوتی ہے چھت پر اور اس کے بعد اور انہیں کی آس پاس ہوتی ہے چھے چیزیں دفن ہوتی ہیں اگر چھے چیزوں کو آپ کے پاس ہوگی تب تو چھے چیزیں کیسے آپ دفن کریں گے سب آپ کی میت قبر میں نہیں اترتی ہے ولایتِ علی بھی قبر میں اترتی ہے نماز بھی اترتی ہے روزہ بھی اترتا ہے جو نیکیاں ہوتی وہ بھی اترتا ہے اگر بدعمال ہے تو وہ بھی اترتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے جو بھی آپ نے بویا ہے وہ سب جائے گا کاٹنا تو آپ بھی کو ہے جو بویا ہے وہ تو کاٹیں گے اس لیے انسان کے لیے حج سے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا میں فارسی کا یہ جملہ ہے کہ کارِ خبرہ انجام میں دہت ہر چند کے کچھ ایک باشت چھوٹے سے چھوٹے بھی اگر نیکیاں ہو تو اسے چھوڑی ہے نہیں کونسی نیکی رائے خدا میں قبول ہو جائے کب بخشت کا ذریعہ بن جائے کوئی نہیں جانتا ہے سلوار پر محمد وانہ کوئی نہیں جانتا ہے لہذا اپنے آمال کو آلِ محمد کے آمال سے ملائیے کوئی ترازو نہیں رہے گا وہاں پر کہ بٹھ کے لے پر آمال رکھے تولا جائے گا بلکہ آپ کے آمال کو اہلِ بیت کے آمال سے ملایا جائے گا اسی کا نام مزان ہے اور اس مزان پر تولا جائے گا دیکھا جائے گا آپ کے آمال میں آپ کی محبتیں اہلِ بیت ہے کی نہیں اہلِ بیت سے عمال ملتا جلتا ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی اس لئے کہ اہلِ بیت نے وہ قربانیاں دی ہیں ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی چیز اس کے برابر نہیں آ سکتی اس لئے کہ امامِ حسین کربلا کے میدان میں اس وقت آئے ہیں اس وقت آئے ہیں کہ سارے کے سارے تاریخ میں ملتا ہے کہ سارا یہ لشکر جو جا رہا ہے راستے میں اور دو محرم کو یہ پہنچ چکا ہے اور تیسری محرم چوتھی محرم گزر چکی ایک مطل روایہ تو ملتا ہے کہ حر جو ہے عمر سعید نے نو محرم کو عمر سعید سے عمر سعید نے حر کے پاس ایک اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو اب کل صبح دس محرم کو بہت جنگ ہوگی اور گن بزار ہو جائے گا ایسا ہے حر تو مان جا لہٰذا حر نے کچھ دیر کے بعد شام کو نو محرم کی اپنے ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ کوئی اگر سل کا معاملہ ہو اور حل ہو جائے تو اچھا ہے یعنی حر جو ہے سل کرانا چاہتا تھا عمر سعید نے کہا کہ نہیں بھی لے ذات کا یہ خط آیا ہوا ہے کہ جنگ ہوگی او ایسی جنگ ہوگی کہ سروں کی بارش ہوگی خون کی ندیاں بہیں گی عمر سعید نے کہا اب جو یہ پیغام جب حر کو مل گیا تو حر نے یہ کہہ دیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے میں ہی زادہ گنہگار ہوں اگر حسین نے کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو اگر جانے دیتا تو یہ بوجھ میرے پر نہ آتا آج جو لانے کے پورا الزام کرولہ میں حر پہ ہی لگ گیا اسی لئے حر اپنے کو پستا رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں پشمان ہو رہے ہیں رات بھر حر ٹہلتے رہے آشور کی رات ادھر عبادتوں میں گزرتا رہا اور ادھر جو ہے حر رات بھر ٹہلتے رہے کبھی خائمے کے پشت میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حل من حل تش حل تش ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں بچے جو ہے پیاس سے بلت رہے ہیں اور حر کہہ رہے ہیں یہ جو بچے پیاسے ہیں میری وجہ سے ہیں اپنی گگنے گار تصریم کر رہے ہیں جناب حر حد میں وہ وقت آیا کہ حر کا غلام کہتا ہے اے میرے سردار اور میں اس وقت آپ کو وہ ہوتی پیشان حال دیکھ رہا ہوں آپ جو ایک اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہا کہ کیا کروں میری ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے جہنم میں میں جا نہیں سکتا جنت جانا چاہتا ہوں جنت حسین کی طرف ہے اور جہنم یزید کی طرف ہے کیسے جاؤں ایک مرتوہر کے غلام نے کہا اے میرے سردار آپ جائیں گے تو مجھے بھی لے لیے گا بیٹا جا گیا بیٹی نے کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے لیجیے بھائی آیا بھائی کو بھی ساتھ لیا یہ چاروں لوگ چلے ارے جب قریب گئے آنک پر پٹی ہٹ نے بنوا دی کہ اس آنک سے مولا سے بات کی دیا آنکھیں کیسے ملائیں گے کیسے آنکھ ملائیں گے مولا سے اپنے ہاتھ کو پیچھے بنوا دیا یہ نجام فلٹ کو ہاتھ ڈالا تھا یہ ہاتھ کیسے ہم آپ کے سامنے اٹھے گا تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر جیسے ہی اللہ ہو اکبر کہا ہے ہر کے بیٹے نے پوچھا باپ نے آخر کون آرہا کہا علی اکبر آرہیں استقبال کے لیے پھر اس کے آگے بڑھے پھر اللہ ہو اکبر کہا کہا آپ کون آرہا ہے کہا مولا عباس آرہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ پوچھاو کون آرہا ہے کہا قاسم آرہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے پھر اللہ ہو اکبر کہا اب کی جو ہے اللہ ہو اکبر بلان آواز سے کہا آقا مولا امام حسین آپ کے استقبال کے لیے آرہے ہیں ہر نے اپنے کو مولا کے قدموں میں گرا دیا ہر کو حسین نے گلے سے لگا لیا ہرے ہر کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد خیمے میں لے کے آئے اب باس نے ہر کے بھائے کو گلے لگایا اور بیٹے کو علی اکبر نے لگایا غلام کو جنابِ قاسم نے اسے عزت دی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرد تو جب جنابِ ہر خیمے میں آگئے تو ایک مرد جنابِ فیضہ جو ہیں ان کو خبر ملے کہ ہر میں امان ہوا ہے ہر میں امان ہوا ہے تو اس وقت جو ہے جا کر جنابِ زنب ثانی زہرہ سے جنابِ فیضہ نے کہہ دیا کہ ہر مہمان ہوا ہے ایک مرد تو ثانی زہرہ نے ہر کو سلام کہلایا اور کہا ہر ایسے موقع پر تم مہمان ہوئے ہو کہ تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے پانی بنہوج کیوں گا ہے کچھ کھلا نہیں سکتے جب یہ خبر ہر کو پہنچی کہ ثانی زہرہ سلام کر رہی ہیں سر کو پیٹ لیا ہائے وہ وقت آ گیا کہ گھرانے کی بہو بیٹیاں سلام کرتی ہیں راہ تاریخ کا جملہ ہے ایک مرد تو ہر نے کہا اب مجھے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیئے پہلے شہید ہے پہلا کربلا کا شہید تاریخ میں آگے اور روایت ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے لیکن بس اتنا اشارہ ہے کہ جنابِ ہر کا بیٹا جو ہے جب گیا میدانِ کارزار میں اور اس کے بعد ظالموں پہ لڑا تلواروں سے زمین پر نیچے آیا جب گھوڑوں پر نیچے آیا ایک مت آواز دی بابا میری مدد کیجئے دیکھ مرد تو ہر اٹھنا چاہ رہے تھے تو ایک مت حسین نے کانگے پہاتھ رکھ دیا یہ ہر بیٹھ جاؤ تم نہ اٹھو تم نہ اٹھو اس لئے کہ یہ جوان کا لاشا ہے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی ہے میں دس بستہ از کروں گا مولا مولا اسے آج ہوئی کو منع کر دیا کہ بیٹے کی لاش نہیں اٹھ سکتی ہے لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد علی اکبر کی لاش ہوگی ایک بڑا باپ ہوگا اور اٹھاتا ہوگا رکھ دیتا ہوگا پھر اٹھاتا ہوگا پھر رکھ دیتا ہوگا ایک مت آواز دے گا اے بنی آزم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی مریت کو لے چلو اللہ اللہ و اللہ